اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی مزبان فریحہ سیود اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم لوگ بنانے چاہ رہے ہیں بچوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی جو ٹین منٹس میں تیار ہو جائے گی اور وہ ہے آملیٹ چیز بریڈ تو چلیے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں آملیٹ چیز بریڈ چیز آملیٹ پرنانے کے لئے ہمیجھے نجدہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہاں میں نے لے لی ہیں کچھ سبزیاں اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ دو بریڈ کے پیس میں نے لے کر انہیں اندر سے میں نے کٹ لیا تھا اور اسے اس طرح سے بنا لیا اور بریڈ کے پیس جو ہیں کٹے ہوئے وہ الگ سے رکھ لیا اس کے علاوہ میں نے یہاں پر چو ہے لیا ہے چار ادد انڈے آپ کمیہ زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے پیاز گاجر شملہ مرچ ٹرماتر ادرک اور ساتھ میں نے اولیوز لیا ہے ادرک اگر آپ کے بچے پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ بے شک استعمال نہ کریں یہاں میں نے کچھ خوش مسالہ جات لیا ہے نمک کالی مرچ دردرا مرچ اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے اوری گینو تو اسے بھی میں سائٹ پر رکھ لوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے دو چیز کے سلائسیز اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بٹر تو آئیے اب اسے بناتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایک باول کے اندر جو ہے وہ انڈوں کو توڑ لیں گے جی تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم چاروں انڈوں کو توڑ کر رکھ لیں گے اور اس میں چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کریں گے میں نے شامل کی ہے گاجر شملہ مرچ پیاز آپ کو کوئی اور سبسی پسند ہو جیسے کارن ہے آپ ڈالنا چاہیں یا بند کو بھی کچھ بھی ڈالنا چاہیں وہ آپ کی مرضی پر ڈی پینڈ کرتا ہے آپ ڈال سکتی ہیں تو اسے میں ہلکا سا جو ہے وہ مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہشک مسالے جو ہیں وہ شامل کر دوں گے تو ہشک مسالوں میں جو ہے وہ میں اوریگینو کے علاوہ باقی ساری چیزیں ڈال دوں گی اوریگینو میں رہنے دوں گی اوریگینو کی مقدار باقی تمام چیزوں کی مقدار جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لکھ دوں گی کہ آپ نے کتنی کتنی ڈالنی ہے باقی پھر آپ جو ہے یہاں سے دیکھ سکتی ہیں ویسے نمک میں نے لیا تھا ہاف ٹی سپون کالی مرچ بھی ہاف ٹی سپون دردرا مرچ بھی ہاف ٹی سپون اور میں نے اوریگینو بھی ہاف ٹی سپون ہی لیا ہے آپ کو پتہ ہے اوریگینو کا فلیور جو ہے وہ بڑا اُبھر کے آتا ہے تو اسے کم ہی استعمال کیا جاتا ہے یہاں ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں میں نے ایک پین لے کے اسے گرم کیا اور اس کے اندر مکھن کو اس طرح سے رکھ کر جو ہے وہ لگا لیا اندر کی طرف مکھن کو ابھی میں دونوں طرف جو ہے بڑیٹ کے پیسیز پر لگا لوں گی مکھن کو اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ میٹیریل ڈال دوں گی جو میں نے تیار کیا تھا جی تو یہ دیکھئے یہ جو میرا انڈے والا میٹیریل تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور بلکل تھوڑا تھوڑا سا میں سے پکا لوں گی اتنا سا بولز آنے لگیں گے تو میں اس پر اپنے جو چیز کا سلائس ہے وہ رکھ دوں گی تو ابھی اس کو ہلکا سا بلکل میں پکنے دوں گی ابھی پھر اس کے اوپر میں چیز کا سلائس رکھ کر پھر جو ہماری بڑیٹ کا پیس تھا وہ بھی اوپر رکھ دیں گے لیکن ابھی فیلحال جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا تھوڑا سا ملحلات انڈا پکتے ہوئے تھوڑا ٹائم لیتا ہے میں نے آنچ بلکل سلو رکھی ہے میڈیم سے بھی لو جسے کہتے ہیں تاکہ انڈا جو ہے وہ جل نہ جائے تو یہ بلکل ہلکی آنچ پر پک رہا ہے اب تقریباً بابلز آنا شروع ہوگے تو میں نے اس کے اوپر بڑیٹ کا سلائس رکھ دیا جو میرے پاس تھا اس کے اوپر میں نے اوریگینو کو چھڑک دیا اور اس کے ساتھ چلی فلیکس یعنی دردرہ جو ہمارے پاس مرچ ہوتی ہے اسے بھی میں نے اوپر چھڑک دیا ہے اب میں بڑیٹ کا دوسرا روپیز تھا کٹ کر نکالا تھا میں نے اسے اس کے اوپر رکھ کے اچھی طرح سے پریس کر لوں گی اچھا یہ انڈا تھوڑا تھوڑا سا باہر آئے گا پریشان نہیں ہونا اسے آنا ہی چاہیے یقیناً جب پریس ہوگا تو یہ باہر کی طرف ہی آئے گا تو میں اس کی سائٹ کو بڑی احتیاط کے ساتھ پلٹ کر میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی شکل آئی ہے ابھی دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا پک جائے گا پھر میں دوبارہ اس کو پلٹ کر پھر پکاؤں گی اور مکھن بھی بیچ میں ایک دو دفعہ اس کی اوپر لگاؤں گی تاکہ یہ زبردست سا بن کر تیار ہو جائے یہ دیکھیں مکھن میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی لگا لیتی ہوں بڑی دیسی سی بندی ہوں میں مجھے نہیں اس چیز کا ہوتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں تو یار اس میں گھر میں وہ فی میلز جسی طرح سے بناتی ہیں میں ایسے ہی بناتی ہوں تو اسے میں ایک دو دفعہ پلٹ کر اچھی طرح سے پکاؤں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا اور وہ جو بریٹ کا پیس ہمارا تھا وہ اندر فکس ہو چکا ہے اس کے تو ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے اس کو اتار کر ریلکسے کیا تھا لیکن جب ہم اسے کاٹ کر دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کتنا حبصورت لگے گا تو یہ آلموس تیار ہے میں اسے نکال کر تو آپ کو کٹ کر دکھاؤں گے کہ یہ کیسا تیار ہوا تھا بہت اچھا بنا تھا بہت ہی اچھا بنا تھا آپ گھر میں اسے دس منٹ میں بنا سکتی ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ لنچ کے طور پر بھی دے سکتی ہیں یا پھر ویسے بنا کر دیں تاکہ وہ کھا کر خوش ہوں تو بس ایک دو دفعہ میں ہلکا سا پریس کر کے اسے اٹھا کر نکال لوں گی اور ابھی آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی بلکہ میں کٹ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کٹ کر کیسا لگے گا جی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا سوفٹ کریمی سا اور کتنا زبردست اس کا ٹیکسٹر آیا ہے ضرور گھر میں بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگا اور یہ دیکھیں یہ کٹ کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیتنا زبردست لگ رہا ہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور عباد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ